السلام علیکم and welcome back dear students hope so آپ سب بچوں کی عید بہت ہی اچھی گزری ہے آپ سب نے بہت انجوائی کیا ہوگا dear students آج ہم start کریں گے chapter number 4 environments and interactions میں سے ایک اور topic اور topic ہے ہمارے پاس abiotic components تو topic start کرنے سے پہلے میں چند ایک چیزیں آپ کو clear کروا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی confusion باقی نہ رہے ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ dear friends جتنے بھی آپ کے lectures ہوں گے سب کے سب lectures صرف دو چینلز پہ upload کیے جائیں گے half lectures upload کیے جائیں گے حادی بیالوجی 20 کے اوپر جس پہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے جو lectures ہوں گے وہ حادی 20 education system ایک اور چینل ہے یوٹیوب پہ وہاں پہ upload کیے جائیں گے تو اگر کوئی آپ کو ویڈیو کوئی lecture نہیں ملتا تو آپ ان دونوں چینلز سے جا کے سرچ کر سکتے ہیں ان کے playlist بھی چیک کیجئے اگر لازمی طور پر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم lectures کی طرف واپس آتے ہیں topic ہے ہمارے پاس a priority components of environment dear friends جب ہم environment کی بات کرتے ہیں تو environment کے اندر ہم ہمیشہ دو چیزوں کو cover up کرواتے ہیں اور ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں living plus non living environment کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں living organisms plus non living organism دونوں ہم کہتے ہیں کہ آپس میں اکٹھے رہیں گی تو وہ کیا بنا دیں گی دے فارم دا environment تو وہ کیا بنا دیں گی وہ environments بناتی ہیں تو dear friends ہم نے بائیوٹی کمپوننٹس تو لاسٹ ٹیم کور اپ کر لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ بائیوٹی کمپوننٹس is actually the living components of the environment لیکن ہم نے environment کے non living components نہیں پڑے تھے تو آج جو ہم اصل میں پڑھنے والے ہیں جو آپ کا topic کا main مقصد ہے جو main components ہیں وہ کون سے رہیں گے this will be a non living components of environment so پہلی بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ a biotic components کون سے ہوتے ہیں تو آپ نے اسی وقت کہنا کہ a biotic کا مطلب ہوتا ہے ہے کہ non living components کون سے components non living components components کہتے ہیں حصے ہوگے ہو تو ہم حصے کے جگہ لکھیں گے non living parts یعنی کہ حصے of environment environments کے جو non living حصے ہوں گے اس کو آپ کیا نام دے دیں گے that will be a biotic components so that's definition بہت ہی easy سے ہم نے بنا لی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ a biotic components ہوتے کون کون سے ہیں تو dear friends سب سے پہلا جو ہے that is the light پہلا سب سے پہلا جو non living component ہے وہ ہے light یعنی کہ سورے سے آنے والے جو روشنی ہے sun light ہے second number پہ non living component آئے گا وہ آپ کے پاس ہوگا temperature تیسرے نمبر پہ آئے گا آپ کے پاس soil then dear friends آپ کے پاس air اور after that آپ کے پاس آجے گا water آپ کو بھی same to same اسی طرح سے چیزوں کو explain کرنا ہے زیادہ complex کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف simple simple easy easy سمجھ نہ ہے اور اسی کو آپ نے لکھنے کی کوشش کرنی ہے is it clear تو پہلے ہم dear students لکھتے ہیں light کے بارے میں تو مجھے امید ہے آپ میں سے کافی سارے students ایسے ہوں جن کو in components in parts کے بارے میں already پتا ہوگا دیکھیں پہلا ہے ہمارے پاس light یا sun light اب دیکھیں dear friends میں ایک چھوٹا سا question آپ سے کرتا ہوں کیا لگتا ہے اگر سورج کی روشنی نہیں ہے تو dear friends آپ نے پریویس چپٹر فوٹو سینسز اور ریسپائیرشن میں پڑھا تھا کہ فوٹو سینسز جو ہے وہ خوراق تیار کرنے کے لئے ضروری ہے اور ریسپائیرشن کسی بھی living organism کو energy provide کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے یعنی کہ اگر dear friends sunlight نہیں ہوگی light نہیں ہوگی تو جو plants ہوں گے یا باقی جو living organism ہیں جو اپنے خوراق خود تیار کر سکتے ہیں ان کے اندر فوٹو سینسز نہیں ہوگی اور جب فوٹو سینسز نہیں ہوگی کیونکہ light ہے تو اس کا ہے living organisms ہیں ان کی life code hazard ہو سکتا ہے خطرہ ہو سکتا ہے تو dear friends اسی چیز کو آپ نے لکھ دینا ہے آپ نے کہنا ہے light ہے light is important کس کے لئے ضروری ہوتی ہے important for plants important for plants for photosynthesis کس کے لئے dear friends photosynthesis کی ایکویشن میں جو انرجی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے سن لائٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سن لائٹ نہیں ہوگی تو سن لائٹ کے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ plants ہیں یا پھر plants کے علاوہ کچھ dear friends bacteria ہوتے ہیں small microscopic organism ہوتے ہیں جن کے ان کے اندر photosenses stop ہو جائے اور جب photosenses stop ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ food جو ہوگی وہ cannot be prepared خوراک تیار نہیں کی جا سکتی cannot be prepared dear friends یہ تو ایک simple چیز ہوگی ہم نے light کے بارے میں دیکھ لیا کہ اگر light نہیں ہوگی تو س س side effect کتنا بڑا ہو سکتا ہے اب سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں وہ temperature کیا temperature کا main role ہوتا ہے یا temperature maintain رکھ نہیں تو dear friends جو کہ بائیوٹک بائیوٹک component ہے اس کا maintain ہونا ضروری ہے اسی طرح temperature بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم کسی بھی animal کی بات کر لیتے ہیں تو جو animals ہیں وہ جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے وہ رہتے ہیں تو دیکھیں اب وہ animals یا وہ plants جو Arctic region میں رہ رہے ہیں وہ کیسے survive کریں گے وہ اسی temperature پر survive کریں جو بہت کم ہے جو ریگستان desert area میں رہتے ہیں وہ survive کریں گے high temperature کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ecosystem maintain رکھنا ہے کو maintain رکھنے کے لیے یا environment میں temperature ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ suppose that اگر ہمارا environment ہے environment temperature ہے zero سے کم چلا جائے یعنی freezing temperature چلا جائے تو کیا ہم اپنا کام کر پائیں گے محول کے اندر جیسے ہم کام کرتے ہیں تو کوئی کوئی بھی انسان یا کوئی بھی animal اپنا کام نہیں کر پائے گا یا اگر میں کہتا ہوں کہ environment temperature 60 degree پر چلا جائے بہت ہائی تو اتنے high temperature پر کوئی بھی survive نہیں کر پائے گا تو اگر environment کو maintain رکھنا ہے temperature کو maintain رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پر animals کے لیے اور plants کے لیے وہ animals اور plants جو desert area کے اندر ہیں یا پھر جو arctic region میں ہیں یا پھر جو تھنڈے علاقوں کے اندر ہیں وہاں پر temperature maintain کرنا اور وہاں پر plants اور animals کے لیے کافی دیدہ important رہتا ہے اس کا role یہ ہوگی اگر ہمارے next factor اگلے جو factor ہیں وہ بہت easy اور جنرل سے factors ہیں ان سے ایک آپ کے پاس ہوگا soil then آجے گی air تو پہلے ہم air کی بات کر لیتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ہوا دیکھیں ہوا سے ہم کیا کرتے ہیں آپ سانس لے رہے اس وقت respiration کر رہے بلکل کر رہے تو respiration کے لیے آپ کو دیر سٹوڈنٹس oxygen چاہیے respiration کے لیے کیا چاہیے آپ کو respiration کے process کے لیے ہمیں oxygen چاہیے ہوتی ہے اور وہ oxygen ہم ہم حاصل کر رہے ہیں اگر air نہیں ہوگی تو کیا آپ کو oxygen مل پائے گی کبھی بھی oxygen دن آپ حاصل نہیں کر سکتے اسی طرح سے اگر میں photosynthesis کی بات کر لیتا ہوں جو کہ plant کے اندر ہو رہی ہے جس process کے نتیجے میں plants خوراک تیار کر سکتے ہیں جیسے باقی living components محول کا حصہ ہے environment کا حصہ اسی طرح سے بائیوٹک بھی ضروری ہوتے ہیں is it clear اگر آپ میں کسی سٹوڈنٹ کے ذہن میں question ہے کہ ائر کو define کیسے کریں گے تو آپ کے سیمپل سی definition آپ نے کہنا ہے combination of many gases combination of many gases اس کو کیا نام دیں گے اس کو ڈیر فرن آپ نام دیں گے ائر کا نام دیتے ہیں ڈیائٹ شکل اس کے بعد نیکس آپ کے پاس جو component ہے ای بائیوٹک اس کے نام ہے soil is also an important component اس کی reason یہ ہے کہ پہلی بات جو سوئل ہے وہاں پر پلانٹس کو اگایا جاتا ہے پلانٹس جو ہیں پلانٹس وارٹر کے لیے یا چاہیے وہ کہاں سے حاصل کریں گے اس کے علاوہ سوئل کا کام کیا ہوتا اس کا کام یہ ہوتا کہ پلانٹس کو جگڑ کے رکھتے ہیں اس کی پوزیشن پر رکھتے ہیں منٹین رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں اس محول میں رہنا ہے تو ہمیں خوراق چاہیے اور اگر خوراق چاہیے تو پلانٹس کو فوٹو سینسز کرنی چاہیے اور اگر پلانٹس کو فوٹو سینسز کرنی چاہیے تو فوٹو سینسز کے لیے پلانٹس کو سوئل میں سے نیوٹرین اور وارٹر کو اپٹین کرنا ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے سوئل بھی دائیوکسائیڈ ہوتی ہے اور وارٹر ہوتی ہے تو دیئر فرنس کاربن دائیوکسائیڈ وارٹر آپس میں مل کے گلوکوز یعنی کے خوراق بناتے ساتھ میں اکسیجن ایز بائی پروڈکٹ کے طور پر ریلیز کر دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو کاربن دائیوکسائیڈ وارٹر سوائل سے حاصل کرتے ہیں اور وارٹر اگر نہیں ہوگا فوٹس نہیں ہوگی تو فوڈ تیار نہیں ہوگی اسی طرح سے دیئر سوڈنٹ کچھ پلانٹ اور کچھ ایسے ہوتی ہیں جو مختلف علاقوں میں پائی جاتے ہیں جیسے کہ کچھ پولر ریجن کے اندر مجود ہیں کچھ ایسے علاقوں میں مجود جہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہیں کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پر بارش کم ہوتی ہیں جہاں پر پانی کی اچھی ہوتی ہے تو جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس کا پلانٹ اور انیمل کی لائف کے اوپر بہت انگپورٹنٹ رول رہتا ہے یہ آپ کا لیکچرز یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اگر آپ کمینٹ کے فارم پوچھ سکتے ہیں